موسیقی ایک اکسر مہانہ دس لاکھ سے پچپن لاکھ میں پڑھنے لگا موسیقی پنجاک میں براکریسی کے دفاتر وزیراعظم آفیس متحرک کمیشنر ہاؤسز ڈی آئی ج آفیسز ڈی سی اور ڈی پیوز ہاؤسز ریسٹ ہاؤسز سے متعلق جب آپ طلب ڈیپٹی سیکیٹری ٹو وزیراعظم کا سپیشل برانچ کو خط پانی سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے پانی کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے منرل کمپنیز حکومت کو صرف پچیس پیسے ادا کر کے پچاس روپے لیٹر پانی فروک کر رہی ہیں منرل کمپنیز کی جانب سے موفت پانی کے استعمال پر چیف جسٹریس کی حیرانگی بولے ہمارا خوبے میں فس گیا ہے اسے سڑک پر لانا ہے چیف جسٹریس ساخر مصار نے کمپنیز کے سی اوز کل گیارہ بجے طلب کر لیے پرائیویڈ ہسپتال ایک دن کے الاغٹ پر لاکھوں روپے بٹوڑتے ہیں لوٹ مار نہیں کرنے رہیں گے چیف جسٹریس کا پرائیویڈ ہسپتالوں میں مہنگے الاغٹ کا نوٹس ہسپتال کے باہر پارکنگ نظر آئی تو دس ہزار روپے جرمانہ ہوگا حمید لطیف ہسپتال سمیت بارہ ہسپتالوں کے مالکان کو نوٹس کل طلب کر لیا ہسپتالوں کے چارجز کی لسٹے بھی پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر لڈی اے کا حمید لطیف ہسپتال کا دورہ ہسپتال انتظامیہ کو فوری غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کا حکم دے دیا خاجہ صاحب آپ نے ریلوے کی آرڈٹ ریپورٹ دیکھی چیف جسٹس کا استفسار ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کیا یہاں بے عزتی کروانے نہیں آیا شعباش لینے آتا ہوں ڈانٹ پر جاتی ہے ساد رفیق کا جواب آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر رہا چیف جسٹس آرڈٹ ریپورٹ پر جواب جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کی محلت جواب جمع کرائیں پھر دیکھتے ہیں شعباش ملتی ہے یا نہیں جسٹس ایجازو لحسن ریٹارمنٹ کے بعد مجھے کوئی عہدہ آفر کر کے شرمندانہ ہو قوم کے خدمت کے سوا آپ میرا کوئی مقصد نہیں چیف جسٹس ساکر بن ساتھ نے بحثے کر دیا یہ ملک نہ ہوتا تو شاید میں آج اعتزاز احسن کا منشی ہوتا ڈام کو روکنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے آرٹیکل چھے کا مطالعہ شروع کر دیا چیف جسٹس پاکستان کریم آرکس موسیقی سابق اہلیہ کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ چیف جسٹس کا ڈی آئی جی گلگت بلدستان کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم جنید ارشد کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے کیا پولیس افسر اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں چیف جسٹس کشمالہ تاریخ کے بیٹے کا ایج ایسن کالج میں لڑائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے روجو کی ہدا ہے بچوں کو چھوٹی موٹی لڑائیوں کو نظرانداز کرنا چاہیے بابشاہ ڈی آئی کے بعد کالا باگ ڈی آئی بھی قوم کے تابن سے ضرور بنایا جائے گا دشمن ڈی آئی کے خلاف ہے ہم نے ڈی آئی پر پہرہ دینا ہے چیف جسٹس کا اکورٹ فانڈیشن کے ذریعہ تمام کرزہ حسنہ دینے کی تقریب سے خطاب اکورٹ فانڈیشن کے جانب سے بلا سود کرزہ دینے کی اقدام کی تعریف چیف جسٹس کی حضرت بابا شاہ جمال کے مزار پر بھی حاضری فاتح خانی ریلوے کے اسپتالوں کو پرابیٹائز کرنے کا فیصلہ فوج کا تعاون حاصل کرنے پر غور دس ہزار نئی نوکریاں دیں گے کسی مگرمچ کو چھوڑیں گے نہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس وزیر ریلوے کا پنڈی ایکسپریس کا بھی معاینہ وزیر ریلوے مسلسل غلط بیانی سے کام دے رہی ہیں اہمکانہ باتیں کرنے کی بجائے محکمے کی مالی حالت بہتر بنائے شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر خاجہ ساد رفی کا ٹوئٹ جاکی عمرہ میں سوک کی فضاء نواز شریف کی اپنی والدہ کے ہمراہ بیگم کلچن نواز کے قبر پر حاضری پھولوں کی جادہ چڑھائی درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی قطری شہزادوں کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات اظہار تاثیر چیئرمن البورا کمپنی بھی نواز شریف سے ملے بیگم کلچن نواز کے انتقال پر اظہار افسوس جاہتی عمرہ میں تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری سینیٹر پرویز رشید خاجہ آصف بیگم زکیہ شاہ نواز ناہیت خان سفتر عباسی کی آمد صاف پانی کمپنی سکینڈل میں گرفتار راجہ کمرل اسلام قویٹہ سالار اسلام بھی پہنچا خاجہ عمران نظیر علی پرویز ملک اور چودری شہباز کی بیگم کلچن نواز کی قبر پر فاتح خانی بیگم کلچن نواز کی رسم قل کل ادا کی جائے گی کلخوانی میں صرف قاندان کے افراد ہی شریک ہوں گے عوام سے گزارش ہے وہ گھر میں ہی رہ کر احسان سواب کے لیے دعا کریں کلخوانی سے متعلق مزید میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد میڈیا کو آگاہ کریں گے خواجہ عمران نظیر کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو سینٹ زمنی الیکشن گیارہ امیدواروں کے کاغذات منظور پی ٹی آئی کے اجاز چودری زہیر عباس کھوکر عمر سرفراز چیما کے کاغذات نامزدگی منظور لیگی رہنماؤ خاجہ حسان حافظ نمان اور مہرشتیا کے کاغذات نامزدگی بھی منظور حافظ نمان کا کہنا ہے کہ ٹکٹ کا فیصلہ پارٹی کیادت کرے گی عوام کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے آخری حد تک جاؤں گا ماظر کا دور گزر چکا اب کام کرنا ہوگا اور نتائج دینا ہوگے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزار سے مختلف وفود کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں نئے حکومت کی جانب سے بھی مہنگائی کے جھٹکے مہنگائی کے ستائے عوام ان کے لیے ایک اور بری خبر بیس کلو آچے کے تھیلے کی قیمت میں مزید بیس روپے اضافہ دو ہفتوں میں بیس کلو آچے کے تھیلے کی قیمت میں پینسٹھ روپے اضافہ ہوا بیس کلو آچے کا تھیلہ سات سو روپے سے بڑھ کر سات سو پینسٹھ روپے ہو گیا حکومت نے گندم جاری نہیں کی ملز بالکان نے ملبہ حکومت پر ڈال دیا لاہوٹ نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن شاترہ میں بچی سے زیادتی اور ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم کے ساتھ سکول ٹیچر بھی ملوث نکلی مقدمہ درج ناجائز اسلحہ بھی برامت جناس پتال میں ڈاکٹرز اور مریضوں کے لواحکین کے درمیان جھگڑے کا معاملہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی فوٹیج میں ڈاکٹرز کو مریضوں کے لواحکین پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے جرائیم پیشہ افراد کے خلاف سی آئیے پولیس کی کاروائیاں خواتین گروہ اور ڈکے گینگ کی عراقین کو گرفتار کر لیا ملزمان کا قبضے سے نقلی موٹسائیکلیں اور زیوراک برامت ڈالفن سے تعلق رکھنے والے دو ڈاکوں کا ذکر نہیں کیا گیا اس پی سی آئیے عبد الرحیم شرازی پریس کانفرنز میں سوال کول کر گئے ہینڈ آؤٹ میں بھی صرف یاسر اور افصال کا نام لکھا گیا ڈالفن ڈاکوں کو مزید دو ساکھوں سمیت گرفتار کیا گیا اے این ایف کی شادرہ میں بڑی کا روائی منشیات کی بھاری کھپ پکڑ لی کروڑوں روپے کی پچاسی کلو ہیروین اور چرس برامت ملزم امران علی گرفتار منشیات گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی پی آئیے کی لندن جانے والی پرواز میں کپتان اور سٹیورٹ میں جھگڑا کپتان انوار چوتری کا سٹیورٹ اویس قریشی کو جہاز میں سوار کرنے سے انکار جھگڑے کے باعث پرواز پی کے ستاپ پانچ ساتھ تاخیر کا شکار پائلٹ کے ذکر میں مسافروں کو تین گھنٹے انتظار کی سونی پر لٹکائے رکھا سیول ایوییشن اور پی آئیے حکام نے معاملہ رفا دفا کروا دیا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بیس ماہ میں پارکنگ کا ایک بھی میگا پروجیکٹ پورا نہ ہو سکا ٹاؤن ہال کے حدود اور لوئر مال سے ملے کا ارازی پر پارکنگ پلازے تعمیر کا معاملہ چھپ تعمیراتی کام محض فائلز کی حد تک محدود رہا ایل ٹی اے میں بھی تبدیلی آکھئی ڈی ٹی ایل ٹی اے کی ون ونڈو سیل پر کھلی کے چہری آمنہ امران کان نے عوامی شکایات سنی فوری عمل درامت کے احکام آتی ہے یو سی پی میں شہروزہ فیکلٹی ڈیویلپنٹ ورکشاپ کی اختتامی تقریب ڈیجیٹل میڈیا سٹڈیز کے حوالے سے خصوصی لیکچر دیئے گئے میڈیا سٹڈیز کے اسادزہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے عظم کا اظہار پی ایس ایل کے آٹھ میچز پاکستان میں کرانے کا فیصلہ پاکستان سوپر لیگ فور کا آگاز چودہ فروری سے دبائی میں ہوگا ٹارنمنٹ کا فائنل سترہ مارچ کو کراچی میں ہوگا پی سی بی کی گورننگ کاؤنسل اجلاس میں فیصلہ ایزیان انڈور گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی انعامی رقم کے منتظر کھلاڑی رفیق اور صدیق نے ترکمانستان میں ایزیان انڈور گیمز میں پاکستان کا نام روشن کیا فیڈریشن اور پاکستان سپورٹ سپورٹ کا انعامی رقم دینے کا وعدہ ایک سال بعد بھی وفا نہ ہو سکا اور لاہور سیمبر آف بارمس کے الیکشن کی گہما گہمی پی آف فانوریشن الائنس کے امیدواروں کا اسٹین مارکٹ اور جوہر ٹاؤن کا دورہ تاجر براتری سے ملاقات ووٹ مانگے انجمن تاجران مکہ کالونی کی بھی انتخابی محیم و روچ پر نیو فرینڈس کرپ کا بلوچ روٹ کا دورہ ووٹوں کی اپیر موسیقی